بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جرام تو یہ میں آپ کے ساتھ آج موڈل پر سندھی کا موڈل پر جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا چینجنگ کی گئی ہے وقت اس تین گھنٹے ہی ہے مارکس جو ہے سیونٹی فائف مارکس ہیں حصہ علف جو ہے اس میں ایم سیکیوز ہوں گے ٹھیک ہے جو کہ تیس نمبر کے ایم سیکیوز ہوں گے حصہ بے جو ہے وہ تیس نمبر کا ہے اس میں کیا دیا گیا ہے آپ کو اس میں دیا ہے کہ کن بہ پنجن سوالیں جہاں جواب لکھو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانچ سوال کے جوابات تحریر کرنے ہیں جو کہ دس نمبر کا آئے گا یعنی آٹھ کوسٹن دیئے ہوئے ہیں اور اس میں سے پانچ کے جوابات جو ہے وہ اٹیمپ کرنے ہیں سوال نمبر تین میں آپ نے جملے بنانے ہیں چھے کہ چار نمبر کا ہے یہ سوال نمبر چار میں اپنے الفاظ زد لکھنے ہیں یہ بھی چار نمبر کا ہے اس کے بعد اسی کا ہی بنا کے کیا ہوا ہے سوال نمبر چار کا کہ واحد جمع لکھنا ہے یہ تین نمبر کا ہے اس کے بعد تین لفظوں کے مذکر مونس لکھنا ہے یہ بھی تین نمبر کا ہے اور ہیٹن ما کن باب کن بن جی مثال جی وصف لکھو یعنی کہ کسی دو کی جو ہے نہ مثال کے ساتھ جو ہے نہ اس کی تعریف کرنی ہے تو یہ آپ کا آگیا چار نمبر کا اور دو نمبر کی ایک تعریف کرنی ہوگی ٹھیک اس میں دیکھیں چواریس بہت کم دی بھی ہے صرف تین دی اے میں اور اس میں سے آپ کو دو کرنے ہوں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ پیچ پہ آجائیں تو حصہ بے میں ہے کہ ہیٹن ما کن باب بن اسطلح جی سندھی میں معنی لکھو یعنی کہ کوئی دو اسطلح کی سندھی میں معنی لکھنا ہے یہ دو نمبر کا آئے گا ٹھیک ہے یا جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہیڈینل پیراغراف پڑی آخر میں ڈینل سوالا جا جواب دیو جس کو ہم کمپریہنشن کہتے ہیں کہ پیراغراف پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے جوابات جو ہے وہ تحریر کرنے ہوتے ہیں اور جوابات جناب آپ کی جو پیراغراف دیا وہ ہوتا ہے اسی پیراغراف کے اندر ہی ان کے جوابات لکھے وہ ہوتے ہیں بس آپ نے ڈونڈنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جناب آپ آج ہے حصہ جیم جو ہے حصہ جیم جو ہے بیانیا سوال کے لیے ہوتا ہے بیانیا جواب جس سوال ٹوینٹی پرسن جو پر مشتمل ہے اس کی بھی نمبر جو ہے وہ پندرہ نمبر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے تو اس میں اہدنما کی ہم انوانتے مضمون لکھو یعنی کہ آپ نے مضمون لکھنا ہے مضمون کون کون سے آئے میں جناب مضمون آئے میں محنت جی عظمت بہار جی موسم اینڈیو میں پاکستان ٹھیک ہے لیکن یہ تو بڑی افسوس کی بات نظر آ رہی ہے کہ چار نمبر کا مضمون اتنا چھوٹا سا مضمون دیا ہوا ہے اس کو پنجے سکول جی ہیڈ ماسٹر ایڈمیسٹریانی کے پکنک لائے ہوئے جی اجازت لائے درخواست لکھو چار نمبر کی جو ہے درخواست آجے گی یا خط آجے گا پنجے والد صاحب کے خط لکھے کائناً انینین کتابیں انفارم جی خریداری لائے پنج ہزار روپیان جی گھر کری ہو یعنی کہ آپ کو خط لکھنا ہے اپنے والد کو جس میں اپنے والد سے کہنا ہے کہ کتابوں انفارم کے لیے مجھے پانچ ہزار روپے جو ہے وہ انعیت فرمائیں ٹھیک ہے یہ بھی چار نمبر کا ہے اس میں نمبر کم کر دی گئے ہیں اس کے بعد آجائیے آپ نیکس جو ہے وہ کیوں سوال نمبر آٹھ کے ہیڈنل بند میں تشریح نظم آئی شاید جی حوالے سا لکھو چار نمبر کا جناب ہے آپ کا مرکزی خیال اور بند کی تشریح آ رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہیڈنما کیا ہن با ہک نظم جو مرکزی خیال لکھو یعنی کہ بند کرنا ہے بند کی تشریح کرنی ہے یا پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے ساتھ میں حوالہ نظم اور شاید بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے دوہ ہاری ڈیو یہ تین نظمیں دیویں ہیں ان میں سے اور یہ ہے کہ دنمبر کا چار نمبر کا ہے سوال نمبر نو ہے ہیڈنما کیا ہن با ہک سبق جو خلاص ہو جائے یا مرکزی خیال لکھو کسی بھی ایک سبق کا خلاصہ اور مرکزی خیال لکھنا ہے یہاں پہ بھی بہت دیکھنے والی چیز ہے کہ تین نمبر کا جناب آپ کا خلاصہ آ رہا ہے اور مرکزی خیال آ رہا ہے اور چپٹرز کون کون سے ہیں ہنر دولت آ ہے بات ابارن خجت الویدہ وارو خدبو اب جناب اس کے اکارڈنگ میں انشاءاللہ اپنا گیس پیپر ضرور جلدی سے تیار کر دوں گی اور میں آپ سے ضرور شیئر کر دوں گی جلدی سے تاکہ آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنا پیپر جو ہے وہ تیار کر سکیں پیپر کی تیاری کر سکیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا فی امان اللہ